گرام فروشم مافیا نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے دی دال آٹا سبزی پرانے نفر پر فروخت ہو رہے ہیں دال پڑی میں ہمارے نمائندے غلام اسفہ بٹی اس وقت راجہ بزار میں موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی غلام اسفہ بٹی آجی بلکل مہنگائی کی ستائی عوام کو نگران حکومت کی جانب سے ایک بڑا رلیف تو دے دیا گیا پٹرولیوں مسنوات میں چالیس روپے کمی کر دی گی جبکہ پٹرول کی قیمت نئی قیمت جو انسی ہے وہ دو سو تریاسی روپے فی لیٹر ہے جبکہ شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرولیوں مسنوات میں جس طرح کمی کی جاتی ہے تو ضرورت اشیاء کی چیزوں میں بھی واضح طور پر کمی کرنی چاہیے جبکہ اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں جو ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں ان میں کوئی واضح کمی نظر نہیں آرہی جو ادرہ کا ریڈ دیکھا جا رہا ہے ادرہ کا ریڈ گہرہ سو پنتالیس روپے فی کلو برقرار ہے اسی طرح شہریوں کا کہنا ہے کہ جو کرائیں ہیں گاڑیوں کے ان میں بھی کمی نہیں کی گئی کیونکہ جس وقت پٹرول مہنگا کیا جاتا ہے تو فوری طور پر کرائیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر پٹرولیوں مسنوات میں کمی کی جاتی ہے تو فوری طور پر کرائیوں میں بھی کمی کی جانی چاہیے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کسی قسم کا انتظامیہ یا حکومت کی جانی سے اس پر نوٹس نہیں لیا جاتا ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹرول نہ تو ہم نے کھانا ہے نہ ہی ہم نے پینا ہے ہمارے لئے اگر کچھ نگران حکومت کی جانی سے کچھ کرنا ہے یا حکومت کو جی غلام صفح بٹی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے